تو بوس پاکستان کی ہائی ایسٹ گروسنگ مووی دا لیجنڈ آف مولا جٹ کو فانیلی بائیس دن کپلیٹ ہو چکے ہیں ریلیز ہوئے جس نے انڈیا میں اوور سیز میں اور پاکستان سے بہت زبردست بوکس آف اس کلیشن کیا ہے اور انڈیا کی ٹاپ ایکٹر ہائی ایسٹ بجٹ میں بننے والی فلموں کو بھی پیچھے چھوڑ کر رکھ دیا ہے اور دوستو اس فلم میں اور کون سے نئے ریکارز بنا لیے ہیں اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو دوستو اگر آپ فین ہیں اس م میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو دوستو اپنے مین ٹوپک کی طرف آتے ہیں تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس فلم کو تیرنگ دوبر دوزر بائیس کو ریلیز کیا گیا تھا اور یہ فلم ایکشن تھریلر اور ڈراما سے برپور فلم ہے جو کہ پاکستانی روپیز میں پچاس سے پچپن کروڑ پا کے بجٹ میں بنائی گئی ہے اگر بات کیجائے اس مووی کی انڈین روپیز تو دوستو یہ مووی صرف تیس سے چوبیس کروڑ پا کے ان لال لشاری نے اور یہ فلم پنجابی اردو لینگویج فلم ہے اور نائنٹین سیونٹین نائن مولجر کا سیکنڈ پارٹ ہے آپ کو بتا دیکھیں یہ مووی اب تک کی پاکستان کی موسٹ ایکسپنسیم مووی ہے آج تک اتنی مہنگی مووی نہیں بنی ہے پاکستان کی اور دوستو فلم میں فواد خان کے ساتھ ہیں حمزہ علیہ باسی خمیمہ ملک مائرہ خان اور اور بھی دیگر آدھاکاروں نے اہم کردار آدھا گیا ہے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مووی کا جو ٹریلر ہے 21 د دسمبر 2018 کو ریلیز کیا گیا تھا اور اس مووی کو ادھر فیدر 2019 کمکو ریلیز گیا جانا تھا لیکن یہ مووی فائنلی چار سال بار جب ریلیز کی گئی تو دوستو فن بہت زیادہ اس مووی کا کریز بڑھ گیا اور یہی وجہ ہے کہ اس مووی کا بوکس آف اسکرشن بہت ہی دماغے دار تھا اور یہ مووی پاکستان کی ہائیسٹ گروسنگ مووی بن چکی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ مووی پاکستان کی وہ واحد مووی بن چکی ہے جو تین دن میں ہی پچ جس کروڑ پاکستان کا آکڑا پار کر چکی تھی اور ساتھ ساتھ بولی ووڈ کے دو بڑے سٹار سجو اور سلطان کو بھی پیچھے چھوڑ چکی تھی پہلے ہی ہفتے میں دوستو آپ کو مزید بتا دے کہ اس مووی نے اور بھی نئے ریکارڈز بنائے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس مووی نے یوکے میں ریلیز ہونے والی فلم میں تھینک گارڈ اور رام سیتو کو بھی پیچھے چھوڑ کے رکھ دیا ہے یوکے کے بوکس آف اس کلیکشن میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس فلم نے اور ب ایف ٹائم کے بوکس آف اس کلیکشن میں صرف تیرہ دن میں ہی پچھاڑ کے رکھ دیا ہے دا لیجنڈ آف مولا چٹ مومیوں جو کہ پچاس سے پچپن کروڑ پا کے پچھاڑ میں بنائی گئی ہیں آپ کو مزید بتا دے کہ یہ مووی اور بھی بہت سی بلوک برسٹر فلموں کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہے انڈین موویز کو اور دوستو اس مووی نے جو کہ بولی ووڈ کی ابھی تک کی سب سے ہائیسٹ بجھٹ میں بننے والی فلم ہے آر 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 جو کہ پانس پج مووی کو بھی یوکے کے بوکس آف اس کلیکشن میں پیچھے چھوڑ دیا ہے میں ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں آر 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 مووی جو کہ بارہ سو کروڑ تا کا بوکس آف اس کلیکشن ورلڈ وائڈ کر پائی ہے اوورال ورلڈ وائڈ میں تو یہ مووی اس کو نہیں بیٹ کر سکتی لیکن یوکے کے بوکس آف اس کلیکشن میں اس مووی نے اس کو بیٹ کر کے رکھ دیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس مووی کو انڈیا سے بھی بہت زبردہ سے ریسپونس دی رہا مل رہا ہے اور اس مووی کو خود کرنجور دیکھنے گئے تھے دوبائی میں اور دوستو اس مووی کو بہت زبردہ سے ریسپونس مل رہا ہے اور اس کے علاوہ اس مووی کو جو انڈیا کے ٹاپ کریٹکس ہیں انہوں نے بھی بہت زبردہ سے ریویوز دیئے ہیں بہت زبردہ سے ریسپونس دیا ہے اور انڈین بھائی بھی اس مووی کا بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ مووی پاکستان کی سب سے زیادہ ہائیس ریٹنگ کرنے والی مووی بھی بن چکی ہے اس کو آئی ایم ڈی بی برن نائن پوائی فائیف ریٹنگ ملی ہے جو کہ ابھی تک یہ پاکستان کی سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹنگ ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس مووی کے پاکستان کے بوکس آفیس کلیکشن کے حوالے سے دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ مووی پاکستان در پہلے دین سے ہی بہت زبردہ سے کلیکشن کر رہی ہے اور اس مووی نے اپنے فرسٹ ویک میں بھی بہت زبردہ سے کلیکشن کیا تو آج اس مووی کو ریز ہوئے 22 دن کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور یہ مووی پاکستان سے 22 دنوں میں 37 کروڑ پہ کا بوکس آفیس کلیکشن کر چکی ہیں اور اوور سیز سے اس مووی کو یو ایس سے یوکی اسٹیلیا یو ای ای اور نورتھ افریقہ سے بھی بہت زبردہ سے بوکس آفیس کلیکشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس مووی نے اوور سیز سے 22 دن میں تقریباً 121 کروڑ پہ کا بوکس آفیس کلیکشن کر لیا ہے دوستو اب بات کر لیتا ہے اس مووی کے ابھی تک کہ ٹوٹل ورڈ ورڈ کلیکشن کی ہیں تو دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ مووی ابھی تک ٹوٹل ورڈ ورڈ ایک سو پچاسی کروڑ پہ کا بوکس آفیس کلیکشن کرنے جاری ہے جو اس مووی کی ایونگ کو پیسی ہے تو دوستو کیا آپ ڈائی ہارڈ فین اور کیا آپ کے خیال میں یہ مووی تین سو کروڑ پہ کلم میں شامل ہو پائے گی یا نہیں یہ کمیٹ میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ اس مووی کے ڈائی ہارڈ فین ہے تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور گنٹی کے نش چیز اور بوکس آفیس کلیکشن سے لٹن نیوز تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی